تیموتیوس کے نام پولوس رسول کا پہلا خط پہلا تیموتیوس پہلا باب پولوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسو کے حکم سے مسیح یسو کا رسول ہے تیموتیوس کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے فضل رحم اور اتمنان خدا باپ اور ہمارے خداون مسیح یسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس طرح میں نے مقدونیا جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسوس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نصب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تقرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے اسی طرح اب بھی کرتا ہوں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو ان کو چھوڑ کر بعض شخص بے ہودہ بقواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرتے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راستبازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جوٹوں اور جوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا زہی تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی میں اپنے طاقت بخشنے والے خداون مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کے میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے اور ہمارے خداون کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین اے فرزند تیموتھیوس ان پیشنگوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا انہی میں سے ہمنیوس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے بعض رہنا سیکھیں پہلا تیموتھیوس دوسرا باب پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک اندہ اور پسندیدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسو جو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تقرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سواریں نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرتے کے وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہزگاری کے ساتھ قائم رہیں پہلا تیموتھیوس تیسرا باب یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہزگار متقی شائستہ مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو نہ تقراری نہ ذر دوست اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیہ کی خبرگیری کیوں کر کرے گا نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے تو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کریں اسی طرح آزمائے عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے توہمت لگانے والی نہ ہو بلکہ پرہزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہو خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہو اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہو کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسو پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیہ میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برطاؤ کرنا چاہیے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا پہلا تیموتھیوس چوتھا باب لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے یہ لوگ بیعہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انقار کے لائق نہیں بشرتے کے شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے اس لیے کہ خدا کے قلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسو کا اچھا خادم ٹھہلے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا لیکن بہودہ اور بڑیوں کیسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ من ہے اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق کیونکہ ہم محنت اور جان فشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تُو امانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی ان باتوں کی فکر رکھ ان ہی میں مشغول رہ تا کہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر ان باتوں پر قائم رہ کیونکہ ایسا کرنے سے تُو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا پہلا تیموتھیوس پانچوہ باپ کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر ان بیواؤں کی جو واقعی بیوہ ہیں عزت کر اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برطاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاوں میں مشہول رہتی ہے مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے ان باتوں کا بھی حکم کر تا کہ وہ بے الزام رہیں اگر کوئی اپنو اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بتر ہے وہ ہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو ساٹھ برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہو اور نیک کاموں میں مشہور ہو بچوں کی تربیت کی ہو پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو مقدسوں کے پاؤں دھوے ہو مسیبت زدوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاخ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق تھیرتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہیں اور صرف بیکار ہی نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہیں اور ناشائستہ باتیں کہتی ہیں پس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیعہ کریں ان کے اولاد ہو گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بد گوئی کا موقع نہ دیں کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائیں ہوں تو وہ ہی ان کی مدد کرے اور کلیسیہ پر بوجھ نہ ڈالا جائے تا کہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعی بیوائیں جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے جو دعویٰ کسی بزرگ کے بر خلاف کیا جائے بغیر دو یا تین گواہوں کے اس کو نہ سن گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تا کہ اوروں کو بھی خوف ہو خدا اور مسیح یسو اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تعقید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تاثب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسرے کے گناہوں میں شریک نہ ہونا اپنے آپ کو پاک رکھنا آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لائے کر بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے جاتے ہیں اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے پہلا تیموتھیوس چھٹا باب جتنے نوکر جوے کے نیچے ہیں اپنے مالکوں کو قمال عزت کے لائق جانے تاکہ خدا کا نام اور تعلیم بدنام نہ ہو اور جن کے مالک اماندار ہیں وہ ان کو بھائی ہونے کی وجہ سے حکیر نہ جانے بلکہ اس لیے زیادہ تر ان کی خدمت کریں کہ فائدہ اٹھانے والے اماندار اور عزیز ہیں تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداون یسو مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرز ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں دینداری کنات کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پہندے کو ہے تو اسی پر کناہت کریں لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ اور بہت سی بے ہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریاء میں غرق کر دیتی ہیں کیونکہ ذر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے جس کی عرضو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہا ترہا کے غموں سے چلنی کر لیا مگر اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راستبازی دینداری ایمان محبت سبر اور حلم کا طالب ہو ایمان کی اچھی کشتی لڑ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسو کو جس نے پنتس پلاتس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا گواہ کر کے تجھے تعقید کرتا ہوں کہ ہمارے خداون یسو مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ جسے وہ مناسب وقت پر نمائع کرے گا جو مبارک اور واحد حاکم بادشاہوں کا بادشاہ اور خداونوں کا خداون ہے بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اس کی عزت اور سلطنت ابت تک رہے آمین اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور نا پائدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے اور نیکی کریں اور اچھے کاموں خاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں اے تیموتھیوس اس امانت کو حفاظت سے رکھ اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بقواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں تم پر فضل ہوتا رہے